ہلو اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مای چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی لنچ کی ریسپی شیئر کروں گی تو آج لنچ میں میں نے دو چیزیں بنائی ہیں ایک تو بچوں کے لیے فرائیڈ پٹیٹو اور دوسرے میں نے آلو گوشت کا سالن تو یہ فرائیڈ پٹیٹو کی ریسپی میں سمپلی آپ نے پٹیٹو لینے ہیں ان کو آپ نے چھیلنا ہے اور ان کو یہ سرکل شیپ میں بریک بریک سے کٹ لینے ہیں تو اس کے بعد ہلکا سا پین میں آئل ڈال کے ان کو پین میں ڈال دینا اور یہ آلو گوشت کی ریسپی بھی بہت ہی سمپل اور آسان ہے کہ آپ نے دو پیاز لینے ہیں میں نے آدھا کلو آلو اور ایک پاؤ چکن کا یہ سالن منایا تھا تو دو پیاز لینے ہیں اپنے میڈیم سائز کے ان کو کٹ کے ان کو آئل میں ہلکا براؤن کر لینے ہیں اور اس میں دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ گرین چلی کا پیسٹ ڈالنا اور اس کو اچھی طرح بھون لینا اور اس میں آپ نے چکن ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دینا تو دس منٹ بعد جب وہ اچھی طرح پک جائے گا تو چکن کو ہلکا سا بھون کے اور اس میں آپ نے آلو ڈال دینے اور آلووں کو تھوڑا سا بھون کے اس میں مسالہ ایڈ کر دینا اور پھر اس میں پانی ڈال دینا تو اب میرا یہ چکن آلو گوشت کا سالن تو ہو گیا ہے اب میں اس میں پانی ڈال کے اس کو دم لگا دوں گی یہ پکتا رہے گا اور میں ساتھ ہی یہ آلو فرائیڈ بنا لوں گی تو آلو آلو میرے تیار ہے میں نے سارے مسالے ایڈ کیے ہیں نمک سبز میرچ سوری سبز میرچ نمک اور سرخ میرچ اور گرم مسالہ پیسا ہوا جو ہم سارے مسالے مکس کر کے پیس کے رکھتے ہیں تو اب میں ان کو ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد میں ان کو باول میں ڈال دوں گی تو اس کے بعد اب میں پان میں میں نے آلو پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا گرم ہو گیا تھا اب میں پان میں ڈال رہی ہوں تو ڈالنے کے بعد میں اس کو اوپر سے کور کار دوں گی ڈکن دے دوں گی اس کے اوپر تاکہ اس میں وہ تھوڑی سی جو باپ ہے اس کی وجہ سے علو جلدی پاک جائیں کیونکہ میں نے اس میں آئل ہلکا سا ہی ڈال لائے زیادہ آئل والی چیز جو ہے وہ سید کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی تو اس طرح یہ مزیدار بھی بنتے ہیں اور ان میں آئل بھی کم ہوتا ہے تو یہ بچوں کو بہت ہی پسند دیں آپ بھی اپنے بچوں کے لیے ضرور یہ بنانا کبھی ٹرائی کرنا بچوں کو بنا کے دینا بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں تو یہ پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈکن اٹھایا ہے تو یہ دیکھیں اس میں سے باپ نکل رہی ہے اور آلو میرے تقریباً گال چکے ہیں اور اگر اس میں آپ کو لگے کہ تھوڑی سی ابھی کسر ہے تو پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے پھر رکھ دیں اور اوپر سے کور کر دیں تو یہ آلو میرے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں بچوں کو یہ دے دوں گی بچے لنچ کر لیں گے اور میرا آلو گوشت کا سالن بھی تقریباً بن چکا ہے تو میں اب تھوڑی دیر ٹھہر کے ہی روٹی بنا ہوں گی میرے ہسپنڈ تھوڑا لیٹ آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتی ہوں کہ پھر وہ ہمارا ڈینر ہی ہوتا ہے پانچ چھ بچے ہم لوگ کھاتے ہیں تو اس ٹائم میں ابھی کچھ ہلکا پھلکا سا کچھ لے لیتی ہوں بچوں کے ساتھ ہی تو پھر اب سردیوں کے دن چھوٹے ہیں تو ہم دو دفع ہی کھانا کھاتے ہیں بریک فاسٹ تھوڑا لیٹ کرتے ہیں جیسا کہ بچوں کی اب چھوٹیاں ہیں سکول سے تو سارے لیٹ ہی اٹھتے ہیں بچے بھی لیٹ اٹھتے ہیں میں ابھی پھر سو جاتی ہوں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تو اب یہ میرے آلو ریڈی ہوگی ہمیں ان کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں تو میں یہ بچوں کو دے دوں گی وہ کھا لیں گے اور یہ آلو گوشت کا سالن بھی میں ڈونگے میں نکالتی ہوں تو اب لوگ دیکھیں یہ اس کی کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی دیکھنے میں بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے تو یہ باول میں ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا گارنش بھی کروں گی تاکہ اس کی لوک اور بھی اچھی نظر آئے اور دیکھنے والوں کے موں میں پانی بھی آئے تاکہ وہ بھی میری رسپی کو ضرور ٹرائی کریں تو یہ بہت ہی سادہ اور سیمپل سی رسپی ہے اور فٹا فٹ بن جانے والی رسپی ہے کہ اگر کبھی ٹائم کم ہو تو پریج میں اکثر ہوتا ہے چکن تو پڑا ہی ہوتا ہے آلو بھی زیادہ تر گھر میں ہوتے ہی ہیں کیونکہ آلو خراب نہیں ہوتے میں تو جب بھی آلو لینے جاتی ہوں میں تھوڑے زیادہ ہی لے آتی ہوں کہ کبھی کچھ اور سمجھ نہ آ رہی ہو ہم کیا آپ کہیں تو آلو تو پڑے ہوتے ہیں بندہ فٹا فٹ آلو چکن کا سالن منا لیتا ہے اور یہ مزے کا بھی بہت لگتا ہے سب کو بہت پسند ہے ہمارے گھر میں تو اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا دنیا چھڑے کہ اس کی گارنش کروں گی تاکہ اس کی لکھ تھوڑی اچھی آئے اور دیکھنے میں بھی تھوڑا اچھا لگے کیونکہ جب اکثر ہوتا ہے چیز دیکھنے میں اچھی لگے تو پھر ہمارا کھانے کو بھی خود ہی دل کرتا ہے نہ ابھی بندے کو بھوک ہو اور سمٹائم ہوتا ہے بھوک زیادہ بھی لگ رہی ہو تو اب میرے ہزبنڈ آگئے ہیں اب میں روٹی بناوں گی سالن میرا بن گیا تھا اور پھر ہم ڈینر کر لیں گے اور ڈینر کرنے کے بعد مجھے آج مارکٹ جانا ہے بچوں نے اپنی کچھ چیزیں لینی ہے تو مجھے بھی کچھ اپنی کراکڑی کی شاپنگ کرنی ہے کیونکہ ہمارے جو چائے والے مگ ہیں وہ پوٹ گئے ہیں اور ویسے بھی میرے ہزبنڈ جو ہے وہ سردیوں میں بڑے مگ میں چائے بھی نمساند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹے مگ میں تو جلدی ختم ہو جاتی تو میں نے بڑا مگ خریدنا ہے اس لئے میں اب شام کو بچوں کو لے کے مارکٹ جاؤں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ککنگ کی ویڈیو تو بہت اچھی لگی ہوگی بہت پسند آئے گی تو اب میں بچوں کو لے کے مارکٹ آگئی ہوں تو چلیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم مارکٹ کس کس شاپ پہ جاتے ہیں اور کیا کیا پرچیز کرتے ہیں بچے بہت خوش ہیں کہ ممہ ہمیں لے کے مارکٹ آئی ہے کیونکہ بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے باہر جانے کا اور گھومنے پھرنے کا اور شاپنگ کرنے کا اور سپیشلی بچوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم باہر جائیں گے تو ایک آدھ ٹوائز تو ہم ضرور لیں گے کیونکہ جب بھی چکر لگے ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹوائز شاپ پہ جانا ہے ہم نے ٹوائز رول لینے ہیں بلکہ یہ جس ٹوٹ سے گروسری شاپنگ کرتے ہیں وہاں بھی ان کا ایک سیکشن ٹوائز کا ہے تو یہ بچے فوراں باگ کے میں گروسری لے رہی ہوتی ہوں یہ ٹوائز سیکشن میں پہنچ جاتے ہیں کہ ماما یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا ہے یہ ہمیں لے دیں تو جب میں جاری ہوں ابھی ہم راستے میں ہی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کس شاپ پہ جاتے ہیں اور میں کیا لیتی ہوں بچوں کے لیے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی کیونکہ اس کی کوکنگ اور شاپنگ دونوں ہی آ جاتی ہیں تو یہاں پر ایک بلون والا بھی کھڑا تھا باہی روڈ پہ اس کے پاس بہت اچھے بلون ہیں تو بچوں نے یہاں سے بلون بھی لیے تو میں نے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں بلون بھی یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے بلون ہیں کلر فل سے تو ظاہر ہے بچوں کو ایسی چیزیں اٹریکٹیو لگتی ہیں وہ تو فوراں ہی وہاں روک گئے پھر کہ سب سے پہلے یہاں سے بلون لینے ہیں پھر ہم نے آگے نیکسٹ شاپ پہ جانا ہے تو ڈیفرنٹ کلر کے بلون ہیں تو اس کے بعد اس کے بعد میں نے نیکسٹ شاپ پہ جانا ہے وہاں سے میں نے اپنی تھوڑی سی چیزیں لینی ہیں کروکری کی مگ وغیرہ اور باول وغیرہ تو یہ دیکھیں اب میں اس شاپ پہ آگی ہوں یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس کی چیزیں ملیں گی یعنی بچوں کے شوز بھی ہوتے ہیں ٹوائز بھی ہوتے ہیں یہاں پہ اور یہ لیڈیز کے لیے جو ہیئر پینز اور پونیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی یہاں پہ ہوتی ہیں یہاں پہ ڈیکوریشن پیس بھی ہوتے ہیں تو اب یہ اس سیکشن میں ہم جا رہے ہیں یہاں پہ بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں میں نے کہا چلیں سب سے پہلے ان کو ان کے ٹوائز کی شاپنگ کروا دیتی ہوں تو یہاں سے انہوں نے کچھ اپنے ٹوائز لیے تھے تو کوئی کہہ رہا تھا میں نے لٹو لینا ہے اور ایک کہہ رہا تھا میں نے یہ لینا ہے گاڑی لینی ہے تو یہ دیکھیں یہاں بہت اچھے کلر فل سے ٹوائز ہیں تو ویسے ٹوائز مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں کلر فل سے میں ابھی اکثر دیکھتی رہتی ہوں کیونکہ یہ اچھا لگ رہا ہے بچوں یہ لے لو آپ یہ دیکھیں یہ لٹو بہت پیارے پیارے ہیں یہاں پہ یہ دورے مون والا لیا تھا ہبا نے اور بچوں کی وہ لڑکیوں کی وہ کوکنگ سیٹ بھی یہاں پہ بہت پیارے پیارے ہیں اور اس سے پہلے میں ان کو ایک دفعہ یہاں لے کے آئی تھی تو یہاں سے وہ لیموزین کار ہوتی ہے میرے بیٹے نے وہ لی تھی وہ کہہ رہا تھا مممہ لیموزین کار لینی ہے میں نے اور یہاں سے یہ فروٹس بھی ہوتے ہیں پیکٹ میں جو پلاسٹر کے فروٹس اور یہ ویجیٹیبلز اور یہ وہ تھا پیانو بھی تھے یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے تو اس کے بعد میں کروکری سیکشن میں جاؤں گی بچے تو بھی یہاں پہ ہی گھوم رہے تھے تو میں نے چائے والے مگ لینے تھے تو میں تو کروکری میں جا رہی ہوں اور بچے بھی وہاں ہی گھوم رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں کتنے پیارے پیارے سے باول ہیں آپ جتنے مرضی لے سکتے ہیں یعنی ان کا کوئی نہیں ہے کہ سیٹ کی فام ہے آپ ایک لیں لیں دو لیں لیں چھے بھی آپ لے سکتے ہیں بارہ بھی لے سکتے ہیں اس طرح جتنے بھی آپ لیٹے ہیں وغیرہ جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنی ہی پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا سٹور ہے ان کے پاس کروکری کی تو بہت زیادہ ورائٹی ہے کہ یہاں سے لوگ شادی بھی آکے برطن بھی یہاں سے لیتے ہیں تو ان کے پاس مگ بھی بہت اچھے بہت پیارے پیارے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی ماما یہ کسی چائیس آور سالی پلیٹ ہے جی بیٹا تو یہ پلیٹ چینی کے برطن ہوتے ہیں وہ میں گھر میں تو کم ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ بچوں کے علاوہ مجھے بھی خود بہت دار لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ سے گیر گیا اور بس ٹوٹ جاتا ہے پھر صفائی بھی اتنی کرنی پڑتی ہے کہ پورے گھر میں ہی بکھر جاتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے ذرے بن کے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ وہ تھے ٹی سیٹ بھی بہت اچھے تھے کسٹرڈ سیٹ اور سوپ سیٹ ماما یہ تو جازلہ یہ مسالہ وغیرہ ڈالنے والی ڈبیاں بھی بڑی اچھی تھی فینسی قسم کی تو یہ والے جو ہیں یہ پنک اور یہ گریز یہ سوپ سیٹ ہیں یہ نیچے وائٹ میں بھی جو لگے میں یہ بھی سارے سوپ والے سیٹ ہیں تو یہ کافی کوسٹلی تھے ان کی تقریباً پورٹی فائی ہنڈر پرائز تھی ایک وہ باؤل بڑا ہے اور چھوٹے ساتھ میں چھوٹے باؤل اور چمچ اس طرح ان کی پرائز تھی میں نے سب کی پرائز چک کی تھی تو اب یہ مگ یہ بھی کافی کوسٹلی ہیں یعنی ان کے پاس ون ففٹی تو منیموم تھی اور میکسیموم فائیو ہنڈرڈ فائیو ففٹی تک کا بھی مگ تھا تو میں نے تو پھر نورمل سی پرائز والے ہی لیا یہ ٹو ہنڈرڈ تھی اس کی پرائز اور یہ لیکن یہ سیمپل تھا مجھے یہ اتنا اچھا نہیں لگا پھر میں نے یہاں سے جو لیا تھا وہ ٹو سکسٹی کا ایک مگ تھا تو وہ والے مگ میں نے لیا تھے اور اب مجھے ہو بھی رہا تھا کہ تھوڑا سا اگر گرے تو ٹوٹ جاتا اور اب ایک مگ ٹو سکسٹی کا تو یہ کافی ایکسپینسیو لگ رہے تھے لیکن اچھے لگ رہے تھے تو اس کے بعد میں بچوں کو لے کے یہ فروٹ والی شوق پہ آئی ہوں میں نے ان کے لئے بنانا وغیرہ لینے تھے تو بچے ملک شیک پیتے ہیں بنانا کا شوق سے ویسے تو اورنج بھی بہت اچھے لگ رہے تھے لیکن بچے اورنج اتنے شوق سے کھاتے نہیں ہیں یہ زیادہ تار بنانا یا پھر بنانا شیک پیتے ہیں اس لئے میں نے صرف بنانا ہی لیے تھے کیونکہ جب انہوں نے کھانے نہیں ہے اپل یا اورنج وغیرہ تو پھر لے کے کیا کرنے تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو بھی بریس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اوکے بائی بائی موسیقی